اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے آپ کے انڈرائیڈ فون آپ کے موبائل فون میں مجدہ ایسے فیچرز کی جن کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے ش ہم ایسی فیچرز کی بات کریں گے کیونکہ آپ کے لئے فائدا منہ ہے لیکن آپ کو ان کا استعمال معلوم نہیں ہے ہم انہی فیچرز میں سے جنگ فیچرز کی آج بات کریں گے سب سے پہلے جو فیچر آپ کے انڈرائیڈ فون میں موجود ہے وہ سکرین پپنلنگ ہے ہم اس پہ بات کریں کہ ہاتھ میں جائے ۔ یا آپ کسی کو اپنا سیل فون دیں تو وہ صرف اس ہی معلومات و دیکھ سکیں انہی ہی چیزوں کو دیکھ سکیں جو آپ انہیں دکھانا چاہتے ہیں آپ کا سارے سال فون کو نہ دیکھ سکیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ صرف کوئی تیسٹ پڑھیں تو وہ تیسٹ پڑنے کے بعد کہیں آپ کی گیلری میں نہ چلا جائیں آپ گیلری میں اگر کچھ دکھا رہے ہیں تو گیلری کے بعد وہ کہیں آپ کی ٹکس میسیجز میں نہ چلا جائیں یا آپ کی کوئی اور انفرمیشن کو وہ سٹیڈی نہ کر سکیں آپ اس کوشش کے لیے بہت ساری اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں بہت سارے پاسورڈ یا کوٹس کو استعمال کیا کرتے ہیں آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ فسیلیٹی آپ کی انڈرائیڈ آپ کے سیل فون کے اندر موجود ہے اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ اس مسائل ان مسائل سے بچ سکیں گے سب سے پہلے آپ کو کچھ ایسا کرنا ہے کہ آپ منیو میں جائیں مینو میں اپنے موبائل فون کی سیٹنگز اور سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ اس کو سکرول ڈاؤن کریں آپ کو ایک option ملے گا security کا security کو کلک کرنا ہے آپ نے اور security میں بالکل سب سے end پہ چلے جائیں آپ سکرول ڈاؤن کیجئے گا آپ کو second last option مل رہا ہے جس میں لکھا ہوا ہے screen pinning آپ اس کو کلک کیجئے گا اور آپ نے screen pinning کو on کرنا ہے off otherwise کو on کریں گے اسی طرح نیچے لکھا ہوا ہے ask for unlock pattern before unpinning اس کو بھی آپ نے on کر لینا ہے آپ کی screen pinning on ہو چکی ہے وہ آپ اپنے cell phone کو واپس main screen پہ لے جائیں suppose کیجئے گا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی موبائل phone سے messages کو کوئی پڑ سکی ہے صرف آپ کی messages پڑھانا چاہ رہے ہیں text پڑھانا چاہ رہے ہیں میں کسی کو موبائل دینے سے پہلے text messages کو on کروں گا text messages open ہو چکے اس کے اور میں ان کو open کرنے کے بعد دوبارہ main screen پہ جا رہا ہوں اب جب آپ نے کسی کو cell phone دینا ہے تو آپ نے سائٹ پر آپ کو option دے رکھا ہوا ہے جہاں پر آپ نے application minimize کر رکھیں اس کو press کیجئے گا اور جو آپ نے folder open کر کے دینا ہے اس کو اوپر کیجئے گا تو آپ کو end پر جہاں پر میں cursor لے کر آ رہا ہوں ایک pin نظر آ رہی آپ نے اس pin کو click کر رہا ہوں میں اس pin کو click کر رہا ہوں اب آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ screen print ہو چکی ہے آپ نے اس کو audit کر دینا ہے آپ کی screen سامنے آ چکی ہے اب آپ نے جسے mobile phone دیا وہ آپ کی جتنے بھی text messages ان کو study کر سکے گا دیکھے گا لیکن messages سے ہٹ کر آپ بھی کسی بھی جگہ نہیں جا سکے گا gallery میں نہیں جا سکے گا آپ کے whatsapp messages کو نہیں دیکھ سکے گا facebook کو نہیں دیکھ سکے گا آپ اس کو back کر کے دیکھئے گا کیا کہتا ہے دیکھیں back کر کے کہتا ہے to unpin screen touch and hold overview یعنی آپ نے اس کو اگر واپس لے کر جانا ہے تو آپ اس کو unpin کریں یا password وغیرہ دیں آپ سے کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ back نہیں ہو سکتا میں بار بار اس کو اگر وہ minimize کرتا ہے اس کو center سے پریس کرتا ہے تو دوبارہ unpinning کے لئے کہہ رہا ہے اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ touch and hold overview اسی طرح اگر وہ overview وغیرہ پریس کرتا ہے تو تو بھی آپ کو یہ same option دے رہا ہے اس کے پاس اگر وہ تھوڑی دیر کے لئے پریس کر کے رکھتا ہے جو overview وغیرہ بٹن ہے تو آپ کی screen automatically lock ہو جائے گی اور lock ہونے کا مطلب یہ ہے کیا وہ آپ کی کسی بھی چیز کو visit نہیں کر سکے گا دیکھ نہیں سکے گا اسی طرح میں آپ کو کوئی اور visit کرواتا ہوں suppose کیجئے کہ میں نے google apps کھول کتنی ہیں اسے جہاں پر مجھے gmail google setting اور بہت ساری یہ چیزیں میں screen کو minimize کرتا ہوں overview وغیرہ بٹن کو press کریں گے اور میں اس کو print کر رہا ہوں اب دیکھی گئے print ہو چکا ہے got it اب وہ جب بھی اس کو back کرے گا back نہیں ہوگا اسی طرح وہ minimize کرنا چاہے گا تو minimize کے لئے کوئی option نہیں دے رہا minimize نہیں کر رہا اسی طرح overview وغیرہ بٹن کو press کرتا ہے تو screen واپس نہیں جاتی وہ mobile کو آپ کو نہیں دیکھ سکے گا اگر وہ تھوڑے دیر کے لئے دوبارہ overview کے button کو press کر کے رکھتا ہے تو دوبارہ سے mobile lock ہو جائے گا تو friends آپ اس طرح اپنے mobile phone کو کو secure کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی mobile phone کو کوئی بھی اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد مکمل طور پر اس کا جائزہ نہ کر سکے یا آپ کی privacy کو disturb نہ کر سکے آپ کو اسی طرح سے mobile phone میں آپ اگر اپنی mobile phone settings میں جائیں تو آپ کو developer options میں کچھ ایسے features بھی جن کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے یا developer options ڈھومنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح developer options میں آپ کو موجودہ ایک خاص feature کی بات بتائیں گے اس کو بتائیں گے آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور options کی جو کہ آپ کی mobile phone settings میں موجود ہیں دوستو آپ بات کریں گے آپ کی mobile phone کی ایسے feature کی کہ بعض اوقات آپ اس feature کو انجانے میں off کر دیتے ہیں یا automatically آپ کسی device ساتھ mobile phone کو connect کرتے ہیں آپ جب اپنے mobile phone android کو laptop computer کے ساتھ connect کرتے ہیں جتنی بھی data memory card computer آپ کی mobile phone میں computer پر laptop پر شو نہیں کرتا آپ کو بہت زیادہ problem ہوتی ہیں آپ نے اپنا data اس میں copy phase کرنا یا اس میں سے کوئی نکالنا ہے تو آپ کو بہت ساری problem کو phase کرنا پڑتا ہے یہ problem آپ کیسے حل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو main screen میں جانا ہے menus میں آئیں گے آپ دوبارہ سے سیٹنگ میں جائیں سیٹنگ میں سیٹنگ میں آپ سب سے نیچے جائیں گے scroll کیجئے گا کچھ mobiles میں developer option جو کہ second last number پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ موجود ہوا اگر تو آپ کے cell phone میں developer options show نہیں کر رہا تو آپ نے last option کو click کرنا ہے about phone کو click کریں گے تو اس میں bit number کے نام سے آپ کو باہر نظر آئے گی اس bit number کو آپ نے 7 مردبہ click کرنا ہے 6-7 مردبہ click کریں گے تو آپ کو یہ بتا دے گا کہ developer option developed ہو چکا ہے آپ back کیجئے گا تو آپ کو اسی طرح سے developer option نظر آئے گی جس طرح سے یہاں پر ابھی second last number پہ آپ کو نظر آگے گے آپ developer option میں click enter ہوئے گا آپ جب developer option میں enter ہوں گے ہوں الپتہ جب آپ developer options میں جائیں گے سب سے اوپر آپ کو بار میں نظر آ رہے ہیں option off ہوگا اس کو on کریں گے تو آپ کے لیپ ٹوپ کمپیٹر پر نظر آئے گی آپ اس سے کچھ کوپی بھی کر سکیں گے اسی طرح آپ اس میں کوئی ڈیٹا ان بھی کر سکیں گے جسے آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا امید کرتا ہوں امید کرتا ہوں آج کے اپسوڈ کے آپ کو پسند آئی ہوگی پہلے کتاہ انفارمیٹیو ہوگی اور اس میں جیدے انفارمیٹیشن سے آپ یقینل فائدہ حاصل کریں گے آپ کے لئے فائدہ مند ہوئی اور آپ اپنے موجودہ مسائل کو ان کے ذریعے حل کر سکیں گے مجھے اجازت دیجئے گا اگلی اپسوڈ پر کے لئے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا